السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس پر فتن دور میں بہت سے ہماری مائے اور بہنیں ایسی ہیں جو آزاد خیال کی ہیں اور مورن خیال کی ہیں ان کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر عورت کو مرد کا پابل کیوں بنایا ہے ایک عورت کو شوہر کی اتباع کا کیوں حکم دیا ہے اور ایک عورت کو شوہر کی پیرویت پیرویت اور اس کے مات حد میں رہنے کے کیوں حکم دیا ہے اور وہ یہ اعتراض کرتی ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ شوہر کو بیوی کی اتباع کرنے کے حکم دیا جاتا مرد کو عورت کی اتباع کرنے کے حکم دیا جاتا تو اس طرح کے ذہن و دماغ میں اعتراض ہوتے ہیں تو اس کا جواب میں ایک واقعہ سنا کر کے دینا چاہتے ہیں ایک عورت جو ہے کسی عالم کے پاس گئی اور وہ یہی اعتراض کرتی ہے کہ ایک عورت کو مرد کا تابع کیوں بنائے ہیں اس کا براک سے کیوں نہیں دینی اسلام کے اندر حکم ہے کہ شوہر کو بیوی کی اتباع کرنے کے حکم دیا جاتا لیکن دینی اسلام کے اندر عورت کو مرد کا اتباع کرنے کے حکم کیوں دیا ہے بیوی کو شوہر کے اتباع کرنے کے حکم دیا ہے تو اس عالم صاحب نے اسے جواب دیا اور کہا کہ تیرے کتنے بیٹے ہیں اس عورت نے جواب دیا کہ میرے تین بیٹے ہیں تو پھر اس کو یہ جواب دیا کہ دیکھیں تمہیں تو ایک مرد کی اتبا اور پیروی کرنے کا حکم دیا ہے اور ایک مرد کی جو ہے تمہیں تمہارے شوہر کی اتبا اور پیروی کا حکم دیا ہے اور تمہارے تین بیٹوں کو تمہاری اتبا اور تمہاری پیروی کا حکم دیا ہے کہ تیرے تین بیٹے اگر تیرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے تیرے اتبا نہیں کرتا ہے تو وہ ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اب مجھے بدلائی کہ زیادہ پابند کون ہوئے مرد کے زیادہ پابند ہے یا پھر عورت کے زیادہ پابند ہے تو آگے سے وہ عورت جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے شکر آدھا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے مجھ پر یہ انامات ہیں احسانات ہیں اور مجھے جو اب بات سمجھ میں آگئی اور وہ اس بات پر شکر آدھا کرتی ہیں کہ اللہ مجھے تو ایک مرد کا اتباہ کرنے کا حکم دیا ہے اور تین مردوں کو میری اتماع کرنے کو حکم دیا ہے اس عظیم نعمت پر وہ شکر آدھا کرتی